بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میں صدف اور آج ہم جو سبق کرنے لگے ہیں اگر آپ نے پی پی ٹی اور نیچے سے مٹیریل ورکشیٹ پر ڈاؤنلوڈ کر لی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے لیسن میں ہم ایک رنگ کے بارے میں بات چیت کرنے لگے ہیں جی ہاں پیارے بچوں آج ہم کچھ کلر کے بارے میں بات چیت کریں گے اور کچھ کلرز کو تو ہم نے میٹ میں سیکھا تھا نا آج ہم ان رنگوں کو اردو میں سیکھیں گے کہ اردو میں ان کا نام کیا ہے اور پھر ان کی پہچان کیسی ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ جو رنگ ہے اس کا نام کس آواز سے شروع ہوتا ہے سو کتاب کا صفحہ دیکھئے اس کے اوپر جو ٹیچرز نوٹ ہے آپ کے لیے بچوں اس پر لکھاوا ہے کہ آپ نے سبز رنگ کا تعرف پہچان اور اطلاع کرنی یعنی آج ہم یہ تینوں ٹاسک کریں گے رنگ کا کیا نام ہے لیکن چونکہ آج ہم ان کو ایک فارملی طور پر لیسن کے لیے پڑھا رہے ہیں اس تین کو فوکس کروانا ہے ہم نے کہ یہ آس پاس نظر دھڑائیں اور اس رنگ کو دیکھتے ہی پہچان لیں کہ یہ کون سا رنگ ہے اور یہ کس آواز سے یا کس حروف تحجی سے شروع ہوتا ہے تو رنگ کونس ہے آج سبز رنگ آج ہم رنگوں کی پہچان یعنی بیسک میتماٹیکل سکلز یعنی میٹس کے جو ہمارے ایلوز ہیں اس میں سے ایک ایلو کو ہم نے پک کیا ہے جس کا جو لنک ہے وہ کلرز کے ساتھ ہے اور کلرز کو نرسری کلاس نے اپنے متماتکس کی بک میں پریکٹس بھی کیا ہے انیشیلی کہ سبز رنگ کون سے دو کلرز کو مکس کر کے بنتا ہے اس کے اوپر لیکچر بھی موجود ہے اگر آپ چاہیں تو ایز ای وام اپ آپ میٹس کا وہ لیسن اس ایکٹیوٹی کو جس میں میں یہ کلر مکس کر کے ان کو گرین کلر یعنی سبز رنگ بنانا سکھا رہی ہوں آپ وہ دوبارہ سے دکھا سکتی ہیں تاکہ ان کا جو نالج ہے ریفریش ہو جائے اور اگر بچوں نے متماتکس میں وہ لیسن کر لیا ہے تو وہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے کیسے مکس کیا تھا اور اس ایکٹیوٹی کے بعد ہم نے کونسا کرافٹ اور آرٹ کا کام جائے اس سے کمپلیٹ کیا تھا سو ٹیچرز آج کا جو ٹیچرز نوٹ ہے کتاب سے سبز رنگ کی تصاویر کی پہچان کرواتے ہوئے مزید سبز رنگ کی چیزوں کے نام اخذ کروائیں یعنی بچوں کے پاس بھی سبز رنگ کی چیزوں کی بہت سارے نام ہوں گے اس لیے آج بچے بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ انہیں کون کون سی سبز چیز کے بارے میں معلوم ہے کتاب کا صفحہ دیکھئے جی ہاں یہی پیچ ہے جس کو آج ہم کرنے لگے ہیں اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے ایک پھل کی اور جو پھل ہمیں پسند ہے کس کس کو یہ پھل پسند ہے اور کس کس کو اس کا نام آتا ہے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے باری باری سوٹیچرز آج کے کلر کے لیے جو آپ نے باسکٹ میں مٹیریل ریڈی کیا ہوا ہے اس کو بچوں کو دے دیجئے تاکہ جب بچوں کو آپ ٹاس دیں تو وہ اس میں سے صحیح والا کلر پک کریں بچوں سپین پہ دیکھ کے بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ایک پتہ ہے یہ کیا ہے ایک پتہ ہے لیکن آج چونکہ ہم رنگ کی بات کرے ہیں تو یہ کس رنگ کا ہے یہ سبز رنگ کا ہے سبز تو سبز کی آواز س جی ہاں سبز جو رنگ کا نام ہے اس کی شروع کی آواز ہے س تو یہ کونسا حروف تہجی ہے سین شاہ باش ابھی ہم نے پچھلے رسن مس کو سیکھا ہے نا ویری گوڈ اب بتائیے آپ کو سکرین پہ کونسی ایک سبزی نظر آ رہی ہے س سبزی جس کا رنگ ہے س سبز ہاں جی یہ ہے کھیرہ یعنی کیوکمبر گوڈ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ہے ہمارے پیارے ملک پاکستان کا پرچم یعنی چھنڈا اور اس کا رنگ کیا ہے اس کا زیادہ حصہ جو رنگ کا ہے وہ ہے سبز اور کچھ حصہ سفید ہاں جی شاہ باش ویری ویری گوڈ سو ٹیچرز آپ نے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو سبز رنگ ہے وہ کیا جو ہے آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اور جو گرین کلر ہے وہ کس چیز کی آئیڈنٹیفیکیشن ہے اس ہمارے جھنڈے میں اور چاند اور تارہ جو ہے کیا چیز ریپریزنٹ کرتا ہے بچوں تک یہ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہونی چاہیے ویسے تو انہوں نے پیز سے پرچم پڑا ہے اور اس میں یقینا آپ نے یہ بات چیتن کے ساتھ کی ہوگی تو آپ اس کو ریکال کر سکتے ہیں لیکن آپ فوکس کریں گی کہ س کی آواز کے ساتھ سبز رنگ کا پتہ سبز رنگ کا کھیرہ سبز رنگ کا جھنڈے میں رنگ ہے اور سفید رنگ کا بھی کلر جھنڈے میں موجود ہے اگلی تصویر کس چیز کی ہے یہ ایک فروٹ ہے جو آپ کی کتاب کے سفے میں بھی بناو ہے اس کا کیا نام ہے ناشپاتی اور رنگ کیا ہوتا ہے اس کا سبز اور باہر سے سبز اور اندر سے سفید شاباش اور یہ کون سا پھل ہے یہ ہے سیب جی ہاں سیب سیب جی ہاں اور اس کا رنگ ہے کیا سبز تو دیکھا کچھ چیزیں میرے پاس جو تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ابھی آپ کیا کریں گے ٹیچر ابھی کریں گے اس ویڈیو کو پاوز آپ نے سوچنا ہے آس پاس دھیان دینا ہے کلاس روم میں بھی اور پھر یہ سوچنا ہے کہ کلاس روم سے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیزیں ہیں جو ذہن میں ہیں کہ یہ بھی سبز رنگ کی ہیں تو ٹیچرز ابھی ویڈیو کو پاوز کریں بچوں سے باتشیت کروائیں کیونکہ آج کا کونسیپ ہے ہی کلر سے ریلیٹڈ سبز رنگ سے ریلیٹڈ اور سبز رنگ میں بہت سارے شیڈز بھی ہوتے ہیں تو اگر بچے ان شیڈز کو بھی ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں تو ویڈیوٹ لیکن اگر آپ بھی کلاس میں کوئی بچہ ہے جو سبز رنگ کو کسی اور کلر کے ساتھ بار بار مکس کر رہا ہے اگر آپ اسے کہتی ہیں کہ جی میتھ کورنر میں جاؤ یا لائبریری کورنر میں جاؤ کوئی سبز رنگ کی کتاب لے کے آؤ یا کوئی سبز رنگ کا ٹوئے لے کے آؤ لیکن وہ رنگ جو ہے وہ غلط لے کے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جلد از جلد یہ بات جو ہے پیرنٹ تک ریپورٹ کرنی ہے کہ بچے کو سبز رنگ کی رنگوں کے درمیان میں پہچان نہیں ہو رہی کیونکہ یہ ایک نظر کا فالٹ ہو سکتا ہے and the eyes need to get a check up so please pause the video سبز رنگ کی پہچان کے بعد تیچرز ابھی ہم کیا کریں گے اپنی کتاب کے صفحے کے اوپر بھریں گے کچھ رنگ رنگ کتاب میں بھرنے کے لیے کیا کیا دیا گیا ہے آپ کو ایک کریون دیا گیا ہے جس میں آج آپ کون سا کلر کریں گے سبز شاباش پتے میں کون سا رنگ ہوگا سبز جی ہاں اور پھر ناش پاتی تو آپ کے لیے ہے ہی سبز رنگ کی تو کلر کرنے کے بعد آپ نے ایک بنانا ہے جھنڈا اپنی کلاس میں ڈسپلے کرنے کے لیے اور ویسے تو ابھی دیکھا جائے تو چودہ اگست آنے والی ہے اور اگر چودہ اگست آنے والی ہے تو اس سے پہلے کچھ تیاری کر لیجئے اور ایسے چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بنا کے جو ہے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ چودہ اگست کے اوپر آپ اس کو یوز کر کے سیلیبریشن کر سکیں سو ٹیچرز یہ ایکٹیوٹی آپ نے آٹ کورنر کے لیے ہم نے ریکمینڈ کی ہے محض یہ آٹ ایکٹیوٹیز اس لیے نہیں ہوتی کہ بچوں کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا جائے اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ مینوائل دی آر میکنگ دس چھنڈا وہ بنا رہے ہیں اس میں ان کو چاند تارہ پیسٹ کرتے ہوئے سبز رنگ بھرتے ہوئے سفید رنگ اس کے اوپر پیسٹ کرتے ہوئے اگر جس طرح بھی آپ نے جس میڈیم سے بھی اس کو بنواری ہیں ان کو بات چیت کرتے میں اس چیز کا احساس بھی ہو کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کی کیا افادیت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے آپ نے کوشش کرنی ہے بچوں کو انگیج رکھیں آج نہ تو صرف کلر کے ساتھ لیکن ان کی سوشل مورل جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو لے کے ڈیفرن کانسپٹس کے کانٹیکس میں وہ بھی آپ میں ایڈریس کرنا ہے اس لیے جب آپ بچوں کو کہیں گے کہ ڈیفرن بلوکس لے کے آئے ہیں تو دیکن میک اٹاور اور دیکن میک اٹرین whatever you think is suitable تاکہ آپ ان کو ہر چیز میں انگیج کریں جس چیز کے وہ بھی آپ ان کو سکھانا چاہ رہی ہیں کوئی کانسپٹ آپ کو لگتا ہے جی کے کا بیچ میں ریوائز ہو سکتا ہے انگلیش کا ریوائز ہو سکتا ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیں اس لیے ای سی سی ای میں لیسن فلاننگ کرتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کا کہاں سے کنیکشن ہے جیسے آج کے سبق میں اگر ہم پھل کی بات کریں ناشماتی اور سیب کو لے کے تو ہیلڈی فوڈ اور انہیلڈی فوڈ کی جو آپ ہے اس کو ڈسکاس کر سکتے ہیں اگر وہ گریپز کا ذکر کریں یا کسی ایسی فوڈ کا ذکر کریں اس کو آپ اس میں انٹیگریٹ کر لیں پھر جب ہم نے جھنڈے کی بات کی تھی تو آپ اس میں چودہ گست کی بات کر سکتے ہیں جب ہم نے پتے کی بات کی تھی تو آپ پودوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ پودے ہمارے لئے کس کام آتے ہیں یہ ہمارے لئے کیا کرتے ہیں کون سے موسم میں پتوں کا رنگ سبز ہوتا ہے کس موسم میں یہ پتے جھڑ جاتے ہیں اس قسم کی تمام باتچیت آپ نے جو ہے انٹیگریٹ کرنی ہوتی ہے اور یہ آپ کی پلاننگ پر بیسٹ کرتا ہے اگر آپ نے صرف کتاب کی صفحے پر رنگ بھرنے کو یہ اپنا ٹاسک سمجھا ہے تو پھر وہ یہ باقی کی ساری چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی تو آج کا جو ہمارا مین ای ایلو تھا کہ وہ مختلف رنگوں کی پہچان کر سکے کس حروف تہجی سے وہ رنگ بنتا ہے اس پہ باتچیت کریں اور ساتھ ساتھ سوشل پرسنل ایموشنل ہیلتھ ہائیجین سیفٹی کریٹیو آرٹس سب کچوں کے ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اس لیے مختلف ایکٹیوٹیز کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے سو آج جو بچوں کے لئے ورکشیٹ ہے اس میں ایک پھل بناوا ہے جس میں یہ رنگ بھریں گے یہ ہے ناشپاتی ناشپاتی کا رنگ ہوتا ہے سبز اور سبز رنگ کا جو نام ہے وہ شروع ہوتا ہے س کی آواز سے اور س کی آواز کا حروف تہجی کا نام ہے سین سو ٹیچرز ابھی آپ بچوں کو جب پلیگرانڈ میں لے کے جائیں گے تو آپ نے اسی طرح ہی ایک انٹر کنیکٹیوٹی قسم کی ایکٹیوٹی جنریٹ کرنی ہے جس میں بچے پتے یا مختلف ایسی اشیاء جو زمین پر ان کو مل جائیں ان کو اکٹھا کر لیں اور پھر کلاس میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں شیئر کریں کہ انہیں کون کون سی سبز رنگ کی چیزیں کلاس روم کے پلیگرانڈ میں ملی ہیں سکول کے پلیگرانڈ میں ملی ہیں یا گھر کے اگر کوئی ان کے گھر میں باغ ہے تو نیکس ٹی کے لیے وہ کچھ پتے یا کچھ اس کی ڈیفرنٹ شکل کی پتے جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ پتوں میں مختلف اشکال ہوتی ہیں لیکن انگ ہوتا ہے سبز سو پلیز کونٹینیو ایکٹیوٹی آئی ہوپ کہ میری انسٹرکشن سے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ای سی سی میں ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں بچوں کو بھی ای ایل اوز کو بھی اور تمام کونسپس کو بھی سو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ